امتلز فود ٹائریز مرگی کی کچھی اکنی کی بریانی بنا رہے ہیں اس میں میں نے ایک کلو مرگی کا گوش لیا ہے پاؤ ایک پاؤ کے خریب تین بڑی پیاس جو ہے وہ میں نے باری کاٹ کے رکھ لیا ہے اس کو میں تل کے تلنا ہے اس کو تین گلاس میں نے چاول لیے تقریباً تین پاؤ اور ایک پاؤ کے خریب جو ہے وہ ہمارا دہی ہے مرچی باریک اور کوٹر گڑی جو ہے ون فور گڑی جو ہے وہ پودینہ اور ہاف گڑی جو ہے وہ دھنیا لے کے اس کو پیس لیں تقریباً یہ 3 ٹی بل سپون بنے گا اور یہ جو ہے ہمارا ہے لیمون کا رس 3 ٹی بل سپون مرگی بیتادی ایک کلو ہے نمک جو ہے وہ 2 ٹی سپون جو ہے نمک ہے دو چائے کے چمچے لال مرچ ہے آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ کالی مرچ ہے آدھا چائے کا چمچ جو ہے وہ ہے ہمارا حلدی اور ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ ہے ہمارا گرم مسالہ ٹھیک اب ہم سب سے پہلے پیاس کو تلیں گے اچھا اس میں آدھی گھڑی باری کا ٹی وی دھنیا چوتھائی گھڑی پودینہ یہ ہم ادھن میں ڈالیں گے اور یہ جو ہماری میچے ہیں یہ بھی ہم ادھن میں ڈالیں گے جب ہو جائے گا تب دم پہ ڈالیں گے اور چاولوں کو ہم 15 منٹ بھگو کے پھر اُبالیں گے ابھی میں نہیں وہ کروں گی کیسے ہمیں اسے ریس دینا ہے مرگی کو مرگی کو ہم گھو کرتے ہیں وہ ہم نے ڈال دیا ہے پیاس تلنے کے لیے رب دیا ہے اس میں ادھرک لسن 3 ٹی بل سکون لیمو گرس دو بڑے یہ تمام مسالے چلے جائیں گے مرچی نمک کالی مرچی حلدی دھرم مسالہ اور یہ جو ہم نے پیس بنا کے رکھا یہ وہ جائے گا مرچی اور دھنیا بدین ہے ان کو ملا کے رکھیں گے جب تک ہماری پیاس سا لے گی تو ہم اس کو بھی آئٹ کریں گے اس میں دھنیا ہم ابھی نیڈ آر رہے ہیں اچھا دیکھا یہ جو ہمارا دھنیا ہم نے باری کاٹ کر رکھا ہے یہ بھی اس میں ڈال میں دو ہری مرچی نمک کالی مرچی دو ہری میرچی نمک کالی مرچی دو ہوتی اچھا جی اب ہم کیال دو ہماری سوئی یہ جس کو چور کے ڈالیں اب ہم اس میں دہی آٹ کریں گے آدھا تیل ڈالیں گے اور آدھا تیل نیڈالیں گے دو سے تین گھنٹے کے لئے رکھ دیں گے دھان کے لئے پانچ ڈالیں گے چار پانچ کارنیاں ڈالیں گے نمک ڈالیں گے موضوع دار چینی دو بڑی علیچی کالا زیرہ کالی میرچیک ڈالیں گے چاول میں نے بھی گھو دین پندرہ منٹ کے لئے پندرہ سے بیس منٹ ہے ادھن ہمارا ہوگے اوبال آگے اپنے مصر ایٹی پرسنٹ چاول ہمارے کو کھو چکے ہیں بس اس دو کنی رہ جانی چاہیے اس وقت ہم جو ہے ان کو نتھار لیں گے چاول نتھار گئے ہیں اب یہ جو ہم نے چار گھنٹے کے لیے میں نے جو ہے وہ چکن میرینیٹ کر کے رکھا تھا وہ ڈالیں گے بگونے میں اچھے سے پھیلا کے اس میں ہم جو ہے پوک کی مدد سے اس کو تھوڑا سا پوک مال لیں گے اس کے اندر تاکہ چکن ہماری اچھی سی اندر تک مسالے چلے جائیں اور اچھا جائیں اب ہم جو ہے اس کے اپر ایٹی پرسنٹ جو ہمارے چاول ہو چکے تھے اس کو ڈال دیں گے اس کی تہل لگا دیں گے اس کے اوپر ہم نے جو تلیوی پیاس بچا کے رکھی تھی وہ ڈالیں گے تھوڑا سا دنیا ادینا مرچی اگر ہو وہ ڈالیں لیمونی چھوڑ کے ڈالے ہیں میں نے اور بقیہ جو تیل میرا بچاوا تھا جس میں پیاس تلی تھی وہ ہم نے اوپر سے ڈالنا ہے یہ ہم نے جو ہے وہ زردے کا رنگ ڈالا ہے اور ہم اسے رکھ دیں گے اب تیز آنچ پہ دم کے لئے ڈھککن ایسا ہونا چاہیے کہ بھاپ نہ نکلے باہر ٹھیک پندرہ منٹ تیز آنچ پہ رکھنا ہے ہم نے اس کے بعد میں نے تبوہ رکھا ہے اس کے اوپر میں رکھ دوں گے اس کو پانچ منٹ تیز آنچ پہ رکھوں گے اور پھر اس کو ہلکی دھیمی آنچ پہ پورٹی فائف منٹس کے لئے رکھوں گے چاول ہمارے ہو گئے بیریانی کتنی بھاپ نکل کے آ رہی ہے بہت ہی پیاری خوشبو ہے چیک کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے پھریرے چاول بنے ہیں کھڑے کھڑے ایک دم زبردست اسی خوشبو آ رہی ہے گوشت چیک کر لیں گے گل گیا ہمارا دیکھیں گوش بھی بہت اچھے طریقے سے گل گیا ہے بے انتہا زبردست خوشبو کے ساتھ اچھی کھڑی کھڑے کوئی بھی دعوت ہو کچھ بھی ہوا بنائیں تو آپ ضرور ٹرائے کیجئے بہت مزے کی بہت خوشبو دار پورا گھنٹ تقریبا گھنٹہ لگا ہے دم پر بہت زبردست سی بریانی دیار ہوئی ضرور ٹرائے کیجئے ریسپی پسند آئے تو مجھے دعاوں میں یاد رکھیں لائک سبسکرائب شیئر کیجئے میرے چینل کو اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ